اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ باپ پر بیٹے کا حق ہے حق الولد علی الوالد بیٹے کا حق باپ پر کیا ان یحسن اسمہ کہ اس کا اچھا نام رکھے کیا کہہ رہا ہے اسلام تمہیں چاہیے کہ ایسا کرو جی نہیں حق ہے اس کا تمہارے اوپر اور حق وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے حق تعلیفی کی تو گریبان پکڑا جاتا ہے تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ یہ حق کر سکو بیٹے کا حق ہے باپ پر کتنے آبا نے کتنے باپ نے اپنے بچوں کا حق ضائع کیا ہے الٹے سیدھے نام رکھے ہے کہ نہیں این یحسن اسمہ اس کا حسین اس کا بہترین نام رکھے آج کہا جاتا ہے اے سے نام بتا دیجئے بی کی سریز میں نام بتا دیجئے اولاد کا نام رکھ رہے ہیں کہ سیمسنگ کی سریز چل لیے اے سے ہو بی سے ہو جے سے عجیب مصیبت ہے نہیں نہیں ہمارے سارے نام اے سے ہیں یہ بھی رکھ لیجئے اگر ہم ابراہیم کو ابراہمن پڑھ لے تو کیا مشکل ہے اس لیے کہ اے سے آنا چاہیے مثلاً اگر ہم اس کو نیو سے نیو کہہ دیں تو کیا مشکل ہے اس لیے کہ اے سے آنا چاہیے عجیب قرآن معصوم فرماتے ہیں اس کا اچھا نام رکھے ذرا سوچ کے بتاؤ آل محمد سے اچھا نام کون ہے کائنات میں مجھے آپ سوچ کے بتائیں آل محمد یا گھرانے سے بہتر کوئی نام کہیں ملے گا نہیں نہیں وہ کہتے ہو صحیح ہے لیکن یہ نام ہے ہمارے یہاں عجیب تو اچھا تو پھر جو نام نہیں ہے وہ بتاؤں آپ کو رکھیں گے آپ ایک سلوات پر ہے محمد اور آل محمد حق ہے اولاد کا آپ بھی ہائے بھائے کہاں سے دیکھ رہے ہیں حق ہے کہ اچھا نام رکھئے اور اس حقیقت کو فرش عذا پر آنے والے سے بہتر کون سمجھے گا توجہ کیجئے کہ جب آت ارز کر رہا ہوں اس حقیقت کو فرش عذا پر آنے والے سے بہتر کون سمجھے گا امام حسین کے جتنے بیٹے سب کا نام ہم اچھے ناموں کے چکر میں برے نام انتخاب کر رہے ہیں امام حسین کے جتنے بیٹے سب کا نام حضور سے کہے نا امام حسین کے جتنے بیٹے سب کا نام امام حسین کی جتنی بیٹیاں سب کا نام اب اچھے نام کہاں سے لائیں اگر ہم نے اس طریقے پر عمل کیا ہوتا آج ہر گلی میں جب لوگ کسی کو پکارتے تو کیا کہہ کے پکارتے صلوات بڑھے نا محمد اور عالم اگر ہمارے ناموں سے دنیا الیرجیک ہوتی تو کس سے کس سے ہوتی ہر گھر میں ایک نہیں دو نہیں جتنے ہیں سب آلی یہ تو امام حسین نے بیان کر دیا ہمیں ذمہ داری ہے بیٹے کا حق ہے محسوس کرے ہیں خیر تو ذرا سی نعمت اگر دی اولاد کی صورت میں تو حق رکھا حق ہے آپ خود سوچئے جو معصوم نام رکھنے کی حد تک حق جانتے ہیں وہ تربیت میں کتنا حق جانے ہیں اب بات آہی گئی ہے اس میں نہیں تھا لیکن بات یہاں تک دو جملے عرض کر رہی ہوں تربیت میں کتنا حق جانے ہیں آج آپ دیکھئے کہیں جائیے اور آ کر کے مرساہب آپ مرساہب مرلیس پلتے ہیں اور اولاد جو ہیں یوں ہو گئی اور بیٹی ایسی ہو گئی کیا ہو گیا ہمیں سمجھتی نہیں یہ کیا نہیں کرتی آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے کہنا چاہیے لیکن آپ نے اسے سمجھا تھا یہی بچہ جو آج جوان ہو کر کے آپ کو نہیں سمجھ رہا جب آپ جوان تھے اور یہ بچہ تھا تو آپ نے سمجھا تھا ہم سمجھا کہ اسے نہیں میں نے اسے بہترین کھلایا بہترین پلایا بہترین پہنایا گھومانے لے گئے یہاں کیا نہیں کیا میں نے اس کے لئے اچھا کہا جی بہترین تعلیم دی بہترین اسکول میں بہترین کالج میں بہترین انیورسٹی میں ڈونیشن دے کر کے حرام حلال یہ وہ سم میں نے کیا اس کے لئے وہ یہی تو غلط کیا آپ نے یہی تو غلط کیا آپ نے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت میں قرآن کس نمبر پہ رکھا تھا اپنے بچے کی تربیت میں قرآن کس نمبر پہ تصویت نہ بتا دیجئے پہلے نمبر پہ تھا دوسرے نمبر پہ تھا کہاں تھا اپنے بچے کی تربیت میں احکام شرعیہ مسائل کو آپ نے کس نمبر پہ رکھا تھا اپنے بچے کی تربیت میں آپ نے اخلاق معصومین کو کس نمبر پہ رکھا تھا اپنے بچے کی تربیت میں معرفت امام کا درجہ کہاں تھا اب اس کے بعد اب خاموش اس سے یہاں خاموش ہی تو پھر آپ معاف دیجئے کہ جو بویا ہے اسے کاٹ لیے پریشان نہ ہوئیے ایسے ہی تو ہے جو بودیاں اور آنے کے بعد ملزا آپ کچھ کیجئے کندم ہو جائے کیسے ہو جائے گا ہاتھ ہو گئی لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جوانوں کے لیے قرآن چھوڑ رہا ہے نہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے انجام نہیں دی بھکتیں گے تمہاری ذمہ داری یہ ہے چون کے والدین ہیں برن کا نہ ہو فاجرین چاہے برن کا نہ ہو فاجرین چاہے نیک ہو یا برے ہو قرآن ہے بعض جمہوں پر معصوم کی روایات ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہم ان سے نمٹ لیں گے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے تمہیں والدین جیسی نعمت عطا کی وہ نعمت جس نے خود جاک کے تمہیں صلاح دیا وہ نعمت جس نے اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دیا خبردار اگر تم نے ان کے سامنے اوہ سب ہی کیا انہوں نے کیا کیا یہ ہم ان سے پوچھ لیں گے لیکن تم نہ کرنا ان کے سامنے اوہ اس لیے کہ تم کروگے تو اپنے آپ کو برباد کروگے وہ تم کو جو برباد کر چکے اس کو چھوڑو تمہاری ذمہ داری یہ ہے اب سے اپنے آپ کو سنبھال لو سواڑی فرمانی جسmm Language سوڑی فرمانا س количеست تامی chil